میں آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلت القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا کرو اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے ماف کر دے تو اللہ تعالیٰ ماف کرنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کر دے یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے میے بھائی امی بہنیں آپ میں سے جنہیں یہ دعا نہ یاد ہو تو ضرور بزرور یاد کریں اللہم اینکا افوون اللہ تو افو ماف کرنے والا ہے تو حب الافوہ ماف کرنے کو پسند کرتا ہے فافو انی مجھے ماف کر دیں تو میے بھائی امی بہنیں یہ دعا بہت قصد سے پڑھنی چاہیے عام طور پر بھی دعائیں کرنی چاہیے رمضان کا مہینہ تو ہے ہی خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور دعا کرنے میں یاد رکھی اللہ سے جب مانگے تو زد سے مانگے یقین سے مانگے ایسے نہیں اللہ دینا تو دے نہیں اللہ سے زد سے مانگو اور صرف دنیا کی چیزیں مت مانگا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا داب النار اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے دے آخرت میں بھی خیر دے دے اور ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنی چاہیے اور خصوصی طور پر یہ دعا اللہم انکا افون تخب الافو فافونی میں بھائی امی بہنیں خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات وہ رات رمضان کے اندر آخری عشرے میں دھوڑنا ہے